موسیقی اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ یہاں سے اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے علم کی بنیاد پر علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی فرشتوں پر فوقیت دی یاد رکھیے انسان اور دیگر مخلوقات میں فرق عمل اور علم کا ہی ہے دیگر مخلوقات میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ علم حاصل کریں اپنی معلومات میں اضافہ کریں اپنی معلومات کو بڑھائیں جبکہ انسان دیگر ذرائع کو استعمال کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے ورنہ صرف کھانا پینا بچے پیدا کرنا اور مر جانا تو یہ کام جانوروں کا بھی ہے علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو محذب بناتا ہے اسے اچھے اور برے میں فرق سکھاتا ہے اللہ تعالی نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہ اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان لائے اور علم حاصل کیا اللہ تعالی ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے آگے اللہ تعالی نے کہا واللہ بما تعملون خبیر کہ اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل سے ہر کام سے باخبر ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے یعنی ایسے دو آدمی جس کے تعلق سے رشک کرنا جائز ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی کرتے اس میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالی نے مال و دولت دی ہے اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہو تو دوسرے لوگ دیکھ کر یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی مال و دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے اور اسی طرح دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہو اور وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو سکھاتا ہو تو ایسے آدمی پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے اور یہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی اگر ہمیں بھی یہ علم دے گا اور ہمیں بھی یہ علم حاصل ہوگا تو ہم بھی یہ کام کریں گے لہذا علم یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ضرور بھی ضرور علم حاصل کریں جبکہ مسلمان بہت پچھڑے ہوئے علم کے معاملے میں تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں کوشش کریں اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جتنا ممکن ہو سکے ہم علم میں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ سفر کرنا یہ مسنون ہے اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے آدمی کو اس سے پہلے اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہماری اپیسوڈ نمبر 125 میں گئی ہے 125 نمبر کی اپیسوڈ میں جس میں ہم نے بات کی تھی کہ سفر میں کسی کو امیر بنانا سنت ہے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ سفر جماعت کے ساتھ کرنا چاہیے حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبًا بِلَيْلٍ وَحْدَةِ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کرنے کی برائیوں کے متعلق علم ہو جائے اور وہ معلوم کر لیں اکیلے اس سفر کرنے کی برائیوں کے تعلق سے تو انہوں نے کہا کہ کوئی سوار رات کو اکیلہ سفر نہ کرے گا یعنی آدمی سفر نہیں کرے گا اگر اس کی جو خرابیاں ہیں اس کی جو برائیاں ہیں پتا چل جائے وہ انشاءاللہ آگیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جو سب سے زیادہ بھیانک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَرْرَاقِبُ شَيْطَانُن کہ اکیلہ سوار کرنے والا یہ شیطان ہے اور وَرْرَاقِبَانِ شَيْطَانَانِ اور دو سفر کرنے والے بھی شیطان ہیں اور آپ نے فرمایا وَثَلَاثَةُ رَكْبٌ کہ تین سوار قافلے والے ہیں یعنی اگر آدمی اکیلہ سواری کر رہا ہے تو گویا شیطان ہے دو لوگ بھی سواری کر رہے ہیں تو گویا شیطان ہے اور تین لوگ ہے تو وہ ایک قافلہ ہے ایک جماعت ہے اس میں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو آدمیوں کو سفر کرنے سے منع کیا ہے وجہ یہ ہے بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ اگر آدمی ایک ہو تو اگر کہیں پر کوئی حادثہ ہو جائے کوئی پریشانی ہو جائے کوئی تکلیف ہو جائے تو کوئی اسے ہیلپ کرنے والا مدد کرنے والا نہیں ہوگا اگر دو لوگ سفر کر رہے ہیں اور دو الگ الگ جانب چلے جائیں کبھی کسی وجہ سے تو دونوں اکیلے ہو جائیں گے دونوں کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھیجتے تو قافلے کے ساتھ بھیجتے لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اگر آدمی اکیلہ ہو دو ہو تو شیطان آسانی سے بہکا سکتا ہے پریشان کر سکتا ہے لہذا ناظرین یاد رکھیے میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ جب ہم سفر کریں تو ہمارے ساتھ ساتھیوں کو تلاش کریں کم از کم تین لوگ مل کر کے کہیں پر سفر کرنا ہو تو کریں عام طور پر چھوٹا موٹا جس کو سفر نہیں کہا جاتا وہ اس میں داخل نہیں ہے آپ کو اپنے گھر سے مارکٹ جانا ہے یا تھوڑی دور پر جانا ہے جس کو سفر نہیں کہتے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس میں وہ سفر داخل ہے جس کو ہم عمومی زبان میں سفر کہتے ہیں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں